سوشل میڈیا پر موجود ہے ایک ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے یہ خاتون کی ویڈیو ہے جس کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں اور خاتون نے ڈکیتوں کو بندوق دکھا کر جو بھگایا ہے جو ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس کے حوالے سے لوگ سوشل میڈیا پر کومنٹس میں ان خاتون کو شاباج دے رہے ہیں اور بندوق دکھا کر جو بھگانے کا عمل کیا گیا ہے اس پر بھی کافی زیادہ ان خاتون کو داد بھی جا رہی ہے اب یہ ویڈیو کہاں سے وائرل ہوئی ہے کس وقت کی ویڈیو ہے اس کے اوپر میں بات نہیں کروں گا مگر بات صرف اتنی کروں گا یہ جس طریقے سے دھڑلے سے یہاں پر ایک فضاء قائم ہو چکی ہے ٹکیتوں کی جانت سے کہ کہیں پہ بھی کوئی ساتون اکیلے دکھتی ہے کہیں پہ بھی کوئی جو ہے شخص اکیلہ دکھتا ہے یا رہا چلتے کوئی بھی شخص دکھتا ہے جس کے پاس ان کو دکھتا ہے کہ ان کے دھیاری لگ سکتی ہے وہ وہاں پر کی وردات کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد ان کو ان کے انجام تک پہنچایا اور اس کے بعد اس دکاندار کو کافی دادہ شاہ باج بھی دی گئی قانون نافذ کرنے والے ادارے اس وقت ناکام ہو چکے اور شہریوں کی طرف سے یہاں پر اس طریقے کے جو عوامل ہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے اسلحہ رکھنا اور پھر اس کے بعد جو ہے خود سے مضامت کرنا یا خود کو محفوظ کرنے کے عمل یہاں پر کیے جا رہے ہیں یہاں پر ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تو بات کرتے ہیں مگر ہم یہاں پر ڈکیتوں سے بات نہیں کرتے ہیں اب یہ مقامی ہیں غیر مقامی ہیں کہیں سے بھی آئے ہیں کراچی شہر میں آنے والا ہر شہری جو کراچی میں رہ رہے ہیں یہاں پر اپنے روزگار کو اس طریقے سے تلاش کرنا شہریوں کو پریشتان کرنا اور شہریوں کو مجبور کرنا کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ اٹھائے اور یہاں پر خود کو محفوظ کرنے کے لیے تمہارے اوپر جو ہے یہاں پر جو ہے بندوق تانے تو بہتر یہ ہے عزت کی روزی کمانے کی کوشش کرو اس طریقے کی روزی چند دن مل جائے گی چند دن چل جائے گی اور چند دن کا سکون یہاں پر مل جائے گا مگر آخر کار آخر کار انجام بہت برا ہے قانون نافذ کرنے والے سے صرف اور صرف درخواست یہ ہے کہ برہے مہربانی چھوٹی چھوٹی جگہوں پر چھوٹے چھوٹی حدود میں اپنے جو سپائی ہیں وہ تائنات کریں تاکہ یہ گلیوں میں کوچوں میں شہر کے بیچ حصوں میں یہ جو ڈکیتیوں کے سب سے ایک عام ہو چکا ہے اس کو کم کیا جا سکے اور پھر آہستہ آہستہ اس کو ختم کیا جا سکے